بیہار پولیس نے بیہار شریف میں سامپرتائک تناؤ بھڑکانے میں اہم بھومکہ نبھانے والے کندن کمار کی تلاش شروع کی ہے ہنسا کو لے کر اس پر ایف آئی آر نامزد ہے اور کندن کمار بی جے پی کا کارکرتہ بتایا جا رہا ہے پولیس نے اس کے گھر پہ چھاپے ماری کی ہے لیکن وہ فرار ہے اسے بجرنگ دل کا بھی صدق سے بتایا گیا ہے ایسے میں بنگال میں بھی ہنسا کے دوران بھگوا کی آر میں ہتھیار لہرائے گئے تھے تمہنچے کے ساتھ شعبہ یاترہ نکالی گئے تھے اور جو لوگ شامل ہوئے تھے بھڑکاؤں نارے لکا رہے تھے خود ممتاب انرجی نے اس بات کا اندیشہ جتایا تھا کہ رمضان کے دوران اس یاترہ کا استعمال ہنسا کے لیے ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ویسا ہی تو کیا بنگال پولیس اور خوفیہ بھواغ وفل ہو گیا بیہار بنگال میں ہنسا کے بعد سے ہی سوال اٹھرے لگے ہیں کہ آخر کیا اس طرح سے ہی اس دیش کے بھی تر تیوہار منائے جائیں گے کیا تیوہار کا مطلب ہی انسا ہو گیا ہے ایک شعبہ یاترہ جو کی دھارمک آئیوجن مانی جاتی ہے اس میں ہتھیار لے جانے کا مطلب کیا ہے سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آخر تیہ روٹ سے ہٹ کر دوسرے راستے پر جلوس لے جانے کی زد ہر بار دیکھنے کو کیوں ملتی ہے ہر بار مسجدوں یا مدرسوں کے آگے ہی کھڑے ہو کر ڈی جے کی آواز پر نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر پولیس کیا کرتی ہے خوفیہ ویبھاگ کس مرض کی دوا ہے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر زا شاکرہ لگئے بیہار شریف میں ایک سو سال پرانے مدرسے کو جلا دیا گیا ایک مسجد کی مینار کو ڈیمج کیا گیا وہ مسلم سمدائے کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا دوہزہ سولہ میں بھی نالندہ میں اس طرح کے حنصہ ہوئی تھی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ یہاں پر حنصہ ہو سکتی ہے دونوں جگہوں پر کچھ لوگوں نے جان بوچ کر گڑ بڑ کی اس لیے ایسے حالات بنے رام نومی کی شوبہ یاترہ کے دوران بیہار شریف میں بھڑ کی حنصہ میں اب تک ایک وقتی کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ غائل ہیں اس حنصہ میں لاکھوں روپے کی سمپتی جل چکی ہے خاک ہو چکی ہے اور اب بھی دکانوں سے دھوہ نکل رہا ہے بیہار شریف میں حنصہ روکنے کے لیے علاقے میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کیا گیا ہے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے دھارہ 144 لاگو ہے تاکہ کہیں بھی بھیڑ نہ جٹ سکے اس بار رام نومی کی شوبہ یاترہ میں بھیڑ کافی زیادہ تھی اس یاترہ کا آئوجن وشو اندو پریشاو بجرنگ دل نے مل کر کیا تھا اس بار کی یاترہ میں لوگ زیادہ اتیجت نظر آ رہے تھے لوگ مسجد کے اوپر چڑھ گئے مسجد کی میناروں کے علاوہ اندر کی دیوار اور شیشے تک توڑ دیئے بیہار شریف میں 1981 میں بڑی ہنصہ ہوئی تھی جو یہاں کے گرامی علاقوں تک پھیلی تھی سال 1998 اور سال 2000 میں بھی یہاں چھٹ پوٹ ہنصہ ہوئی لیکن بیتے چار دشک سے یہاں ماحول شانتی پون تھا بیہار پولس نے بیہار شریف میں سامپرتائق تناؤ بھڑکانے میں اہم بھومکہ نبھانے والے کندن کمار کی تلاش شروع کی ہے ہنصہ کو لے کر اس پر ایف آئی آر نامزد ہے اور کندن کمار بی جے پی کا تارکرتہ بتایا جا رہا ہے پولس نے اس کے گھر پہ چھاپے ماری کی لیکن وہ فرار ہے اسے بجرنگ دل کا بھی صدق سے بتایا گیا ہے ایسے میں بنگال میں بھی ہنصہ کے دوران بھگوا کی آڑ میں ہتھیار لہرائے گئے تھے تمنچے کے ساتھ شعبہ یاترہ نکالی گئے تھے اور جو لوگ شامل ہوئے تھے بھڑکاؤں نارے لکا رہے تھے خود ممتہ بینر جی نے اس بات کا اندیشہ جتایا تھا کہ رمضان کے دوران اس ہیاترہ کا استعمال انصہ کے لیے ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ویسا ہی تو کیا بنگال پولس اور خوفیہ بھی بھگ وفل ہو گیا حالانکہ ہاورہ دنگے میں ہتھیار بن شاتر دنگائی پکڑا گیا ہے انیس سال کا سمشہ جو ہاورہ دنگوں میں ہتھیار لہرائے رہا تھا بیہار کے منگیر سے پکڑا گیا بی جی پی کا کارکرتہ بتایا جا رہا ہے بیہار میں بھی دنگے ہوئے بنگال میں بھی دنگے ہوئے لیکن دنگا کرنے والے بیہار سے بھاگ کر بنگال میں اور بنگال سے بھاگ کر بیہار میں شرن لے رہے ہیں تو کیا بنگال اور بیہار کے دنگوں میں کوئی کنیکشن ہے کیا بیہار اور بنگال میں دنگوں کی سازش ایک ساتھ رچی گئی کیا دوہزار چوبیس کے چناو سے پہلے دونوں ہی راجیوں میں یہ ایک بڑا پریوک تھا بنگال اور بحار دونوں راجیوں کو ایک ساتھ مل کر جانچ کرنی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ آخر دنگائیوں کا یہ نیٹورک کہاں تک پھیلا ہے اور دنگائیوں کو کہاں کہاں سے ٹریننگ دی گئی کیونکہ سوال اس بات کو لے کر ہے جس طرح سے بحار میں اور بنگال میں ایک سنویوجت طریقے سے ریلی کے دوران شوبہ یاترہ کے دوران لوگوں کی بھیڑ کو اکھٹا کیا گیا بہار سے لوگوں کو بلایا گیا بھڑکاؤں نارے لگوائے گئے اور ساتھی ساتھ ہتیاروں کے ساتھ لوگ موجود تھے مسجدوں اور مدرسوں کے آگے ڈی جے کی دھن پر حسلمانوں کو گالیاں دی گئیں آپتی جنک ناروں کے ساتھ ہی ہتیاروں کو لہرائے گیا تو کیا یہ ایک بڑی سازش کا حصہ تھا اور سازش اگر تھی تو پھر کون کون لوگ اس پہ شامل تھے کیونکہ اب تک جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں ایک بجرنگ دل کا کارے کرتا ہے تو ایک بی جے پی کا کارے کرتا ہے سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہی دو راججے ایسے ہیں جہاں پر بی جے پی کے لیے مشکل ہے اس کے علاوہ مہاراشت میں بھی دنگے ہوئے جہاں پر بھی بی جے پی کے لیے اچھے پڑی نام ملنا دوہزار چوبیس میں مشکل نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ایک سیاسی لڑائی کے طور پر ایک پریوک کیا گیا ہے اگر ہاں تو پھر اس کا پردہ فاش ہونا ضروری ہے اور لہٰذا بنگال اور بیہار کی پولیس کو ایک ساتھ آ کر اس پورے دنگے کے نیٹورک کو دھوست کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ بیہار سے بھاگ کر بنگال میں اور بنگال سے بھاگ کر بیہار میں ایک جگہ چھپرے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے اور ان کے آقاؤں تک پہنچا جا سکے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دونوں ہی راججوں میں دنگوں کی سازش کے ایک ہی جگہ سے رچی گئی کیا دونوں ہی راججوں میں ہتھیاروں کی سپلائی ایک ہی جگہ سے کی گئی اور یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ آخر کیوں بیہار اور بنگال میں دونوں ہی راججوں کی پولیس ناکام ثابت ہوئی دونوں ہی راججوں کا خوفیہ تنتر ناکام ثابت ہوا پولیس دونوں ہی راججوں میں کیوں دنگے کو روک نہیں پائی ان بڑے سوالوں کے ساتھ اس کی جانچ بہت ضروری ہے اور جانچ کے بعد پرینام بھی بہت جلد سامنے آنے چاہیے